موسیقی پنجاب حکومت گندم خریدے کی یا نہیں فیستہ آج متوقع قائد نون لیگ نواز شریف نے مشاورت کے لیے پارٹی اجلاس پولا لیا رانہ سناؤلہ کی مختب کسان راہنماؤں اور بیوروکریٹ سے مشاورت پنجاب سرکار کی ہاں پر بیس لاکھ چند گندم خریداری حدف کا امکان چھے اکڑ تک زمیدار سے گندم خریدنے کی منظوری دی جا سکتی ہے سرکاری خریداری نہ ہونے سے کسان مشکلات کا شکار میڈل مین تین ہزار فی مند تک خرید کر کاشکاروں کا استحصال کرنے لگا بازہ راکی نے اسمبلی بھی سرکاری خریداری نہ ہونے پر نالا ادھر نواز شریف نے سیاسی مشاورت کے لیے پارٹی کا اہم اجلاس بھی بلا لیا مقصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کانسل کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ آج بھئی کو سماعت کرے گا جسٹس محمد علی مزر جسٹس اتر من اللہ بھی بینچ میں شامل سنی اتحاد نے الیکشن کمیشن کے فیضے کے خلاف درخواست دائر کی سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی کی اپیلوں پر بینچ تشکیل سنی اتحاد کانسل اور سپیکر صوبائی اسمبلی کو روٹس جاری گلگت میں اشارہ قرآکرم پر گونر فارم کے قریب بس گہری کھائی میں جاگری خوفناک حادثے میں بیس مسافر جانبھاک اکیس زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمی کو ریشن ہیج کوارٹر اسپتال چلاس منتقل کر دیا گیا پاکستان سٹاک ایکسچنج میں 847 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ پہلے کاروباری سیشن کا اختتام ہنڈرڈ انڈیکس کی 71,000 اور 71,500 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح بہار انڈیکس بڑھ کر 71,505 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا خلائی تحقیق کے لیے پاکستان کا اہم سنگی میں زمین سے خلا کی جانب سفر کی تیاریاں مکمل پاکستان کا پہلا سیچلائٹ مشن آئی کیوب قمر کچھ دیر بعد روانہ ہوگا پاکستان چین کے قمری مشن چونگی سکس کا حصہ نیا مسلوئی سیارہ تیار کیا گیا وزن سات کلو ہے دو آپٹیکل کیمرے ناسب ہوں گے آئی بی کی جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی درخواست واپس دینے کی استعداد بھی خارج ازامال ہائیکل پر آڈیو لیگز کیس کی سمار اسسسٹنٹ اٹرونی جنرل نے کہا آئی بی کی بنچ پر اعتراض کی درخواست واپس دینے چاہتے ہیں جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے آپ کی درخواست تو پہلے ہی خارج ہو چکی کیوں نہ ڈی جی آئی بی کے خلاف تو ہی ندالت کی کارفائی کی جائے آپ نے جو جواب دینا ہے آرڈر آنے کے بعد دے دیجئے گا وزیرا پنجاب سے وی اے چو کی ریجنل ڈیریکٹر ڈاکٹر ہنان بلخی کی ملاقات مریم نواز نے کہا صحت کا شبہ ولیم ترجی ہے بیماریوں سے بچاؤں اور علاج کے لیے وی اے چو کے ساتھ مکمل تافن کریں گے پانچ سال میں ہر زلے میں سٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنانے کا حدف پورا کریں گے وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کا اعلام اخوال ائرپورچ لہور کا طویل دورہ وزراء ائرپورچ پر مسافروں کے لیے سہولتوں سے مطمئن نہ ہو سکے حکام کو تلاشی کا عمل احسان اور تیز بنانے کی ہدایت امیگریشن کاؤنٹرز میں اضافہ اور سہولتیں بڑھانے کا حکم آئندہ چوبیس کھنچوں میں قابل عمل پلان مانگ لیا خواجہ صف نے کہا مسافروں کے آسانی کے لیے اداروں کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے محسن اکی بولے مسافروں کو زیادہ سہولتیں دینے کے لیے آوچ آف باکس اقدامات کیے جائیں نیول چیف ایڈ میریل نویدہ شف کا چین کی پیپوس لیبریشن آر بی کے نیول ہیڈ پارٹس کا دورہ سربرا پاک بہریہ نویدہ شف کی چینی بہریہ کے کمانجر ہو جوگ منگ سے ملاقات دو طرفہ بہریتاب اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کے عمور پر تبادہ خیال چینی بہریہ کے کمانجر نے میری ٹائم سیکیورٹی میں پاک بہریہ کے کردار کو سراہا پولچہ سمیت ملو چیسان کے بیشتر اصلا میں آج بارش کے امکان چمنت قلاج جوگ خوزار میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش ہوئی اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں استیفوں کا سیستہ تھامدہ سکا دکٹر سلیم سہیل کے بعد کمیشنر پاکستان سپر لیگ نائلہ بھٹی نے بھی استیفاتے دیا ذرائع کے مطابق پی ایس ایل کمیشنر نائلہ بھٹی کو گوجھ کے بعض معاملات پر اختلاف تھا وزیراعظم نے موجودہ حکومت کے پہلے ماہ میں گندم درامت کا نوٹس دے لیا فروی دو ہزار چوپیس کے بعد چھے لاکھ اکانوے ہزار میٹرکٹن گندم ہونا رامت کی گئی سیکیریٹی کابینات جوگین کی سنزرہی میں کمیٹی قائم چار روز میں تحقیقات کی ہدایت وزیراعظم کی درامت جاری رکھنے اور ہلسیز کھولنے کے ذمہ داروں کے تائیون کی ہدایت کمیٹی وافیس ٹاک کے باوجود گندم درامت جاری رکھنے کی ذمہ داروں کا تائیون کرے گی وزیراعظم نے موجودہ حکومت کے پہلے ماہ میں گندم درامت کا نوٹس دے لیا فروی دو ہزار چوپیس کے بعد چھے لاکھ اکانوے ہزار میٹرکٹن گندم درامت کی گئی سیکیریٹی کابینات جوگین کی سربراہی میں کمیٹی قائم چار روز میں تحقیقات کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارہ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے آلہ سطح کا جائزہ اجلاس وزیراعظم نے اجلاس کو اپنے خالی اجلاس سعودی عرب کے حوالے سے آگاہ کیا وزیراعظم نے کہا سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور پاکستان کے ترقی و خوشحالی کے لیے اقدامات پر متسمت پوری قوم کی شکر گزار ہے امید ہے سعودی وفد کے ساتھ پاکستانی کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں نتیجہ خیز ہوں گی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارہ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے آلہ سطح کا جائزہ اجلاس وزیراعظم نے اجلاس کو اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب کے حوالے سے آگاہ کیا وزیراعظم نے کہا سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور پاکستان کے ترقی و خوشحالی کے لیے اقدامات پر متسمت پوری قوم ان کے شکر گزار ہے مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائند ہے خالد محمود سے خالد بتائیے گا اس کے علاوہ دورہ سعودی عرب کے دران جو وزیراعظم کی ملاقاتیں ہوئی اس کی تمام تفصیلات سے بھی آج یہ شرکہ کو اگاہ کیا گیا اور وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ سعودی قیادت میں پاکستان کی ترقیر خوشحالی کے لیے ہر قسم کی معاونت کی جو پیش ٹیس کیا یہ خوشحائند ہے اور اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ سعودی عرب کی جانب سے کاروباری شخصیات محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان جو ہے وہ تیشدہ ہے اور ان کے دورہ شیڈول کے اعلان کیا جائے گا جی بہت شکریہ خالد محمود